ناظرین ڈراما سیریل بنو کی آنے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور ثانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو ثانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ ثانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو ثانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور ثانیہ جب ڈاکٹروں کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو ثانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ ثانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو ثانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میری لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میری لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کے وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور ثانیہ جب ڈاکٹروں کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو ثانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ثانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو ثانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کے وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کے وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹروں کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اکتا گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور تھی جئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میری لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ آئے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی لازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اخت آ گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختا گئی ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سن لے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیہ جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیہ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیہ کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیہ اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نحال کی ماں اب رمشا سے اختاہ گئے ہے تو وہ اپنی ملازمہ سے کہے گی کہ رمشا کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا میری خواہش تھی میرا فیصلہ تھا مگر رمشا کا اس گھر میں آ کر ایک اچھی بہو بننا فرض تھا اگر میں اپنی پہلی بہو کو اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں تو رمشا کو اس گھر سے نکلوانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے رمشا یہ ساری باتیں سننے گی تو وہ اور زیادہ نحال کی ماں سے تقرار شروع کر دے گی جس کے بعد آپ دیکھیں گے رمشا اور نحال کی ماں دونوں کے راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نحال اور سانیا جب ڈاکٹر کو چیک اوپ کروانے جائیں گے تو سانیا کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی اور جب وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے سانیا کی ماں کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو سانیا اپنی ماں کی موت کا الزام بینہ پر لگائے گی اور کہے گی کہ یہی میری ماں سے تنگ تھی اسی کی وجہ سے میری ماں کی ڈیتھ ہوئی اسی کی وجہ سے میرے والد کی ڈتھ ہوئی تو ناظرین کیا بینہ اپنی بہن کو سمجھا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو